جی ویلکم بیک اچھا جی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ جو ہے اس پرڈکٹ کو اگر یہ پرڈکٹ سکس پوائنٹ نائنٹی نائن ڈالر میں آپ یہ بیچیں گے اگر یہ ایس این ایل کی پرڈکٹ ہے بارہ آنگ سے اس کا کم بیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا لاتی ہے ایس این ایل کی پرڈکٹ لیکن آپ اس کو جیسے ہی آہ لسٹنگ اس کی کر دیتے ہیں تو ایمازون اسٹل آپ سے زیادہ فی چارڈز کر رہا ہوتا ہے اگر آپ نے فیس کی معاف کرانی ہے کہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے وہ میں آج آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ کو کس کیسے کریں گے ٹھیک ہے اب فور ایکزمپل یہ مجھے آہ بارہ آنگ سے کم کی تو پرڈکٹ لگ بھی نہیں رہی ہے تو اس کا ہوگا نہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ایک ایک زمپل دے رہتا ہوں ٹھیک ہے اس کا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کم کروا سکتا ہوں میں آپ کو سٹیپ سمجھا رہا ہوں آپ نے بھی اس پرڈکٹ کو ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں پر سیب ہے نا اس کو سیلیٹ کر لیں ٹھیک ہے سیب کے آپشن کو ایڈ این ایڈر پینڈیشن ٹھیک ہے اس کو آپ کلک کریں گے اس کو جیسے آپ کلک کریں گے آپ کو ایک کل وینڈو پر لکھتے چلا جائے گا یہ وہاں پر جا کے کہ آپ سے یہ پوچھے گا ہاں جی بتائیے اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں یہ مجھے جو ہے وہ دوبارہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کا اس کے یو وغیرہ نہیں یہ مجھے نہیں کرنا ہے مجھے اس کو انڈرول کروانا ہے ٹھیک ہے چلیں جس کی پرائز اگر یہ اٹھیک نہیں ہے ابھی میرے پاس ٹھیک ہے کیا کروں گا اس کو کنٹرول پلس کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے کنٹرول پلس کنٹرول پلس یہ واپشن آگیا ٹھیک ہے یہ واپشن آگیا اب یہاں پر یہ گروہ ٹھیک ہے گروہ ٹا آپشن میں کیا کروں گا آہ فلفلمنٹ پروگرام ٹھیک ہے فلفلمنٹ پروگرام یہ دیکھیں یہاں پر ابھی آگیا میرے پاس اس اینڈ میں آگیا ٹھیک ہے اب میں اسی کو یہ جو ہے وہ سرٹ کروں گا ہاں ہی مجھے اسی پروگرام میں حصہ لینا ہے انڈرول کرنا ٹھیک ہے یہاں پر آگیا میں آچھا میرے پاس دو آپشن ہے اگر میرے پاس وہ ایک کتنی اگر پچاس ہزار پروڈکٹ ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں پروڈکٹ ٹھیک ہے تو میں ون بائی ون کرنا چاہوں تو یہاں سے اگر ایک ایک کر کے اس کو اپلوڈ کرنا چاہوں گا تو یہاں ٹھیک ہے اگر اپلوڈ کرنا چاہوں گا تو یہاں سے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں نہیں جی فلال مجھے ایک ہی پروڈکٹ کو اس طرح کرنا ہے تو اس کو میں سیلٹ کرنے گا اب یہاں پر تو سیلیکٹ ہو گیا اب یہاں پر آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ ایسے نمبر نہیں ڈال سکتے آپ کا جو نمبر ہے آپ وہی اس میں پٹ کریں گے وہی یہ جو ہے وہ مجھے چاہیے ٹھیک ہے اس کا اس کیوں مجھے چاہیے میں وہ لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے اس کو مائنس کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے پر لاکھے پیسٹ کیا ٹھیک ہے اس کرنے کے بعد اب اس کو میں چیک الیجیبیٹی کرو ہوں گا یہ یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا status بتایا کہ یہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے let's see کیا ہوتا ہے دیکھیں ان الیجیبیل یہ الیجیبیل ہے ہی نہیں یہ سمال لائٹ کی پروڈکٹ نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے آپ کی پروڈکٹ بہت چھوٹی ہے ٹھیک ہے سمال لائٹ میں فال کرتی ہے ٹھیک ہے جس کی ڈائمینشن کم ہے چھوٹی ہے ٹھیک ہے آپ ویڈ سے اندازہ لگا جائے جیسے میں آپ کو کہہ رہاں بارہ آن سے چھوٹی ہوگی پروڈکٹ وہ اس کے لیے الیجیبیل ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ایسی پروڈکٹ ہے تو آپ اس کو یہاں پر لکھتا آئیں گے تو یہاں پر الیجیبیل آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ اس کو انڈول سیکٹ کروائیں گے ٹھیک ہے انڈول سریکٹ کرنے کےrogے باہد یا پر اسیłyیجیبیل دکھا آئے گا تو میںammel انڈول forced بور کے باراتی آ یا کسے؟ اگر ہ геро پیکو ایک containment کچھے گا آپ کانفرمیشن کریں گے کنی سی600 اس کے بعد آپ کی ایمیل پر آ جائے گا اس کی ریزلٹ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی method آپ کو اس کی ویڈیجیبوٹی وہاں پر آپ کو آکے ملے گی ٹھیک ہے وہ آپ کو بتائے گا ہاں جی آپ کی پروڈکٹ الیجیبل ہے یا نہیں ہے نہیں ہے فور ریزن وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جا کے اپنی آہ جو ہے پرائیز جا کے دیکھیں گے تو یہاں پر ایک سے ڈالر کم ہوا ہوا ہوگا جسے میں نے اس کا کم کروایا ہے یہ پروڈکٹ دیکھیں کتنی چھوٹی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اس کا میں نے کم کرایا چھے پوائنٹ سفٹی ڈالر میں سیل کر رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے اس کا میں نے کم کرایا ہے ٹھیک ہے ریفریل پیس کی کم ہوئی ٹھیک ہے یہ چار بیسیکلی یہ جو سٹیپ ہے اس میں آپ کو ہم نے بتایا تھا نا اپنے فیسز معلوم کرنی ہے تو جو سب سے اوپر والی فیس ہوتی ہے وہ ریفریل فیس کہلاتی ہے ٹھیک ہے مطلب ایس این ایل کی جب ہم کوئی پروڈکٹ لاتے ہیں سمال ڈلائٹ ویٹ اور کم پرائس والی تو اس میں وہ جب کی ریفریل فیس ہوتی نا وہ ماف ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی کیا ہوا ہمارا پروفیٹ مارجن پھر بڑھ جاتا ہے یہ ایک چھوٹی سی ٹکنیک ہے ایسی بہت ساری ٹکنیک آپ کو آئندہ سیکھنے کو آپ خود کوشش کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ نے ابھی سمجھ لیں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ سیکھا ہے ٹھیک ہے کافی ساری ٹکنیک جتنے جتنی ہمیں آتی ہیں ہمیں آپ کو سکھائی ہیں ٹھیک ہے مزید آپ ایکسپلور اپنی فیلڈ کو خود کریں گے ٹھیک ہے ایمازون ایک بہت بڑی بلا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ جتنا سیکھیں گے تو نہ کم ٹھیک ہے ایوری ڈی یہ چینج کرتا رہتے ہیں چیزیں آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ کا جو بیسک اگر آپ کی اچھی ہوگی تو پھر نو پرابلم جتنی بڑی بھی بیڈنگ ہو ٹھیک ہے تو آپ کی ماشاءاللہ فاؤنڈیشن اچھی بیٹھ دے گئے ٹھیک ہے بس آپ ہمت نہیں آ رہے آپ چیزوں کو ایکسپلور کریں آپ سیکھنے والے بنیں ٹھیک ہے انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کا بھی ٹھیک ہو گیا اور دیکھیں اب یہ ہے کہ assignment آپ لوگوں کو آج کل اسی لئے نہیں مل رہی کیونکہ آپ definitely seller central run کرنے والے ابھی نہیں ہیں کیونکہ سب کے پاس seller central نہیں ہے تو اس کا اب حل یہ ہے کہ آپ ان ریکارڈ لیکچرز کو روزانہ دیکھیں ایک سے دو بار دو سے تین بار ضرور دیکھیں کیونکہ کل کو جب آپ کو کوئی کلائنٹ ملے گا آپ نے اس ہی طریقے سے اس کے اکاؤنٹ کو رن کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی سوال ہے تو کر لیجئے آپ کا یہ لینک چل رہا ہے ابھی کافی دیر پیس میں مجھے یہ کہنا تھا کہ ابھی اتنا ہمیں سمجھ نہیں آتا جب ریکارڈر دیکھتے پھر کوششن بھی دیوالپ ہوتے ہیں پھر اسٹم کچھ ہوتا ہے کہ یہ پوچھیں گے ابھی بس صرف آپ لوگ کو ہی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں چلیں بتائیں آپ پوچھیں جو سوال آپ نے لکھیں پوچھیں نہیں نہیں وہ سمجھ کے رہے ہیں ریکارڈر دیکھیں گے نا جب تب پھر مائن میں کوششن آتے ہیں کہ اچھا ہی اس کے بارے میں پوچھیں گے ابھی تو بس ساری کنسٹریشن آپ کی لیکچر پہ ہی ہے چی کے وارسپ گروہ آپ کو دیا ہوا ہے آپ وہاں پہ بھی پوششن کر سکتے ہیں اور کسی کا کوئی پوششن اگر تو دیکھیں آپ سب لوگ پریکٹس پوائنٹ او ویو سے اپنے اکاؤنٹس بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی جے بھی اجازت دیتی ہے یہ ہر مہینے آپ کے کون ملنے سے پہلے آپ مزید اس اکاؤنٹ پر اپنا ہاتھ سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اپنے ذاتی اکاؤنٹ اپنے کریڈنشل پر آپ بنا سکتے ہیں مجھے اس کی اکاؤنٹ پہ ہم ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے صرف مارکٹ پلیس سنس کی ہے یونیٹڈڈڈڈڈڈم کیے تو یہاں پہ وہ ساری جو پروڈکٹ ایڈ ہوئی تھی وہ نظر ہی آتی جس آہد سی بات ہے ہم یونیٹڈڈڈڈڈڈ میں میں بیچ ہی نہیں رہا کچھ ہی تو کیسے آئے گی میں تو وہ یونیٹڈڈڈڈڈڈ میں بیچ رہا ہوں یہ فرق ہے آپ کی اپنی اس کا مارکٹ پلیس ٹھیک ہے آپ لوگوں میں سے کتے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو ہول سل ایمازون کے گروپس کو جوائن کر چکے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بات سنیں سب لوگ کہ پہلا مرحلہ آپ سب لوگ کلیر کر چکے ٹھیک ہے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ سکل کو سیکھنا ٹھیک ہے سکل سیکھ کے اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے تو اس سیکھی ہوئی سکل کا 1% بھی آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہے اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ سکل سیکھ کر اس کو بیچنا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑی ability ہے خود کو آپ prominent کریں different groups کے اندر ٹھیک ہے میں سویریہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے join کی ہے ٹھیک ہے میں سویریہ آپ کو پھر وہاں پر different posts نظر آئی ہوں گی daily basis پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے post کی ہوئی ہوتی ہے کہ بھی مجھے USA market کے لیے product چاہیے profitable ٹھیک ہے then پھر وہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ comments کی ہوتے ہیں کہ جی میرے پاس ہے میرے پاس ہے تو خود کو prominent کریں visible کریں گروپ کے اندر مطلب different طریقے سے آپ لوگ اپنی post بھی لگا سکتے ہیں کہ میں expert ہوں اور میں مطلب ہے کہ آپ کے لیے products ہنٹ کر کے دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں USA market کے لیے تو یہ کچھ tricks ہوتے ہیں trick number two clients کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جیسے گروپ کے اندر product سے ہٹ کے لوگوں نے questions کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی مجھے یہ problem آ رہی ہے میرے account کے اندر میں اس کو کیسے حل کروں ٹھیک ہے ان کے جو solutions ہیں جونکہ اب آپ لوگ پورا course یہ wholesale کا پڑھ چکے ہیں تو آپ وہاں جا کے proper paragraph میں اس کو guide کر کے آئے ہیں کہ جناب آپ اپنے account میں یہ غلطی کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا یہ حل ہے اس کو proper guide کر کے جو comment ہے چھوڑ دیں اس سے پتے کیا فائدہ ملے گا آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی اس بندے کی post پہ آئے گا اور سارے comments میں آپ کا comment visible ہوگا prominent ہوگا لوگ سمجھیں گے کہ یہ ایک expert بھی ہے ٹھیک ہے اس کو پتا ہے وہ خود ہی آپ کے پاس پھر inbox میں آ کے رابطہ کرنے لگ جاتے ہیں جنہاں میرا بھی یہ مسکتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک expert ہے لہٰذا اس سے مشہرہ لیا جائے تو یہ دو چار tips ہیں اگر ان پر آپ لوگ عمل کر لیں گے تو آپ لوگ جلدی client grab کر لیں گے مزید آپ اس فیلڈ میں ایکسپلوڈ کیجئے گا نئی نئی چیزوں کو ٹھیک ہے جہاں سے بھی سیکھ ملتی ہے ضرور لیجے گا کیونکہ یہ ایک گھنٹی کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے آج پورس کیا سیکھتے رہیں جہاں سے بھی آپ کو knowledge ملے آپ سیکھیں اور دیکھیں اب daily basis پہ آپ اپنی یہ practice بنا لیں کہ 20 نئے نئے کوئی brands آپ لوگ نکالا کریں ٹھیک ہے ان کو mail آپ send کیا کریں روز کے 20 brands کو آپ لوگ mail کریں گے ٹھیک ہے آپ کو اس طرح approvals آنے start ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب تک تو آپ نے total 20 لوگوں کو یہ approach کیا وہ آپ کی training کا حصہ تھا پٹ ابھی آپ کام سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ routine بنا لیں daily basis پہ 10 یا 20 brands کو آپ لوگ mail کریں گے ٹھیک ہے جتنے زیادہ آپ لوگ کے پاس approval ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ لوگ اچھے طریقے سے market میں grow کر سکیں گے کیونکہ wholesale business میں زیادہ brand سے approval ہی چاہیے ہوتا ہے wholesale business میں کوئی بھی businessman ایک product کو meet to کر کے نہیں بیٹھ جاتا اس کو ہزاروں products چاہیے ہوتی ہیں ہزاروں products کا مطلب ہے ہزاروں brand سے approval والی product اس کو چاہیے ہوتی ہے اور وہ daily basis پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ یہاں تک پوجھ گئے تو آپ آگے بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بہت سے لوگوں سے بہت آگے ہیں اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگے ہیں تو آپ ایک international level تک آپ آگے ہیں ٹھیک ہے amazon کا کام اتنا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہے کتنی چیزیں یہ جو ہے نا وہ مشکل ہیں ٹھیک ہے اور ہر بند آپ کو سمجھ بھی نہیں پائے گا ٹھیک ہے تو بس اپنی skill کو مزید آگے لے کے چلیں اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا میں اسی لئے بار بار ان کو motivate کر رہی ہوں سر کیونکہ دیکھیں اب اگر ایک دو دن میں یہ course کہہ لیں کہ ختم ہو رہا ہے تو it means ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ اس field کو لے کے ہم سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھیں بجائے اس کے کہ جی course ختم ہو گیا چلو جی چھٹی سب کچھ laptop وغیرہ بند کرو چلو جی بس چھٹی ہم پڑھا چکے ہیں ہم نے پہلے بولا کہ hundred plus student کو ہم ڈیل کر چکے ہیں تو ان میں سے جو failures ratio ہے نا اس کی reason میں آپ کو بتا دوں کہ جب course ختم ہو جاتا ہے وہ آرام سے چھنڈے ہو کے بیٹھ جانے گے کہ جی course ختم چلیں اب بعد میں دیکھیں گے یہ کام نہیں کرنا کہیں سے آپ کا وہ کہہ لیں کہ decrease ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر آپ آگے grow نہیں کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں آپ بندہ آگر کوئی چیز سیکھتا ہے نا جب تک client ملے جب تک کوئی چیز ہو آپ خود کا business start کریں آپ کیوں بیٹھے میں اتنا بڑا skill آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو آپ دوسرے کو business کھڑا کر کے دے دے رہے ہیں آپ اپنے لیے کریں اپنے بچوں کے لیے کریں آپ کیوں دوسرے کو کر رہے ہیں یہ بہت تینک میک جی sky has limits بھائی آپ دیکھیں نا آپ اپنے آپ کو stop کریں گے ٹھیک ہے اس کو فیلو کھلی سٹاپ نہ لگے ایک چیز نہیں ہوتی کوئی بات نہیں دوسری چیز ہے اب اس کو ویل کریں ٹھیک ہے اب سر آج کسی کے لیے کوئی assignment نہیں تھی تو مجھے امبر جبین کی quality بہت اچھی لگی ہے یہ continue اس لیے آج میرے ساتھ بار بار رابطے میں رہی ہیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ مطلب ہے کہ کیپا کے through product نکالیں اور market میں جا کے sale out کریں تو مجھے یہ person passionate لگ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہی یہ ہی passion سب کے اندر ہونا چاہیے سب لوگ اسی چیز پر working کریں try کریں دوسری جگہ جائیں دوسری جگہ جائیں کوئیشو نہیں کوئی بات نہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہاں پر opportunities بہت کام ہیں لیکن اس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات نہیں آپ کو جاب دے گا جی جی بلکل اچھا فیس بک تو دیکھیں فری گروپس ہیں ٹھیک ہے جہاں تک فائیور کی بات ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ چند پیسے خرچ کرتے ہیں اگر آپ کی جی بجازت دیتی ہے تو وہاں پہ آپ اپنے اکاؤنٹ بنا کے اپنی گگ کو رینک کروا لیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ اپنی services لگا دیں کہ آپ جناب whole sale کے virtual assistant ہیں ٹھیک ہے آپ جناب پی ایل اور whole sale دونوں کے virtual assistant ہیں یا آپ ای ٹو زی ایمازون کی services پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ایک بہت اچھا platform ہے clients کو grab کرنے کا ٹھیک ہے تیسرا platform میں آپ کو بتا رہی ہوں upwork ٹھیک ہے وہاں پہ آپ اپنے اکاؤنٹ بنایں کیسے بنانے youtube بھرا پڑا ہے اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں upwork پہ وہاں پہ مطلب میرے بولنے کا مقصد ہے جتنے بھی social platforms ہیں ان کو آپ کو کابو کر لیں ان پہ جا کے visible ہو جائیں ہر جگہ آپ investor بیٹھے ہیں صرف آپ کے invisible ہونے کی دیر ہے خود کو promote کریں ایکسیلنٹ سانہ کہہ رہی ہے مہم میں نے بھی keepa کے through brand hunt کیے ایکسیلنٹ یہ ہی ہونا چاہیے آپ کی practice رکنی نہیں چاہیے جدھر آپ نے break لگائی اُدھر ہی flop practice کریں لوگوں کو offer کریں فری میں آپ جائے اپنی service offer کریں فری میں دیں لوگوں کو پڑھانا پڑھا ہے فری میں پڑھا لیں جی جی یہ جو سر آپ نے فری والی بات کی میں اس میں مزید ایڈیشن کرنا چاہوں گی یہ جو سر نے فری والی بات کی ہے اگر آپ کی product کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کہہ رہے کہ نہیں میں تو سو ڈالر میں نہیں لے رہا میں تو بس بیس ڈالر میں لوں گا آپ کا پہلا client ہے نا بسم اللہ پڑھ کے دے دیں شروعات تو کریں کہیں سے کہیں سے تو شروع کریں اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے بندہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے پڑھا دیں اللہ کے واسطے مجھے پڑھا دیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا تھوڑے پیسے لے لیں بسم اللہ کریں آپ اپنا جو علم جو آپ کے پاس skill ہے اس کو آپ بانٹنا شروع کریں آپ دیکھئے گا اللہ پاک اس کو وزید ڈبل کر کے آپ کے طرف return کرے گا اس چیز پہ آپ ضرور عمل کریں چلیں جی take care to all کلاس کو پھر wind up کر دیں انشاءالہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یا ہمgam اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی